آپ کا ایک اور ماشاءاللہ بڑا پروجیکٹ ریور راوی اربن ڈیویلپمنٹ کے نام سے ریور راوی کے اوپر آپ ایک بڑا شہر بسانے جا رہے ہیں کچھ مختصران اس کے حوالے سے بتا دیجئے کیا پیش رفت ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ شاید میرے خیال میں اس گورنمنٹ کا نہیں میرے خیال میں اس ملک کے بننے کے بعد اتنا بڑا اور اتنا اچھا سوچا ہوا پروجیکٹ جو کرنے جانے کی بات کی جا رہی ہے یہ پروجیکٹ کیا ہے دریہ راوی ہماری ایک بیٹیوی دریہ تھیا پہلے آج اس دریہ میں پانی برزن نہیں آتا پانی کتنا آتا تھا کہاں گیا اس بارے میں کوئی بندہ کا سوال پوچھو ہے سمجھ رہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید آدھی ہی نے رہی ہے سوال پوچھنے کے لیے کہ یار گلتی کہاں ہو رہی ہے ہم سے ایسی کیا گلتی ہوگی کہ پانی ختم ہو گیا ہم پاکستان میں اللہ کی دیوی ہر نیمت ہونا میرے خیال میں تھوا لائٹ لے لیتے اور یہ ہماری گلتی ہے میری گلتی ہے شاید میں بھی اس قوم میں سی ہم کہا چکے یہ اور ہے پاکی کے ساتھ ہوا کیا ہے 1947 کے بعد جب ہم ملک ہوئے تو انڈیا نے سب سے پہلے پیچھے ایک منگو پیر ورکس کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا جہاں سے اس نے اپنے پانی سٹور کرنا چروع کیا انڈیا پر جا رہا تھا دو آزار میں انڈیا نے اپنے پھین بین بنا دیا ادھر ہی اب پھین بین کی وجہ سے آپ کا جو ابھی پانی آ رہا ہے اس کا آدھے سے زیادہ تقریبے ستر پرسن اس سے زیادہ پانی آتا تھا وہ روک لیا گیا اب آپ کے پاس اس کا بچہ کچھا پانی آتا ہے کچھ بارچوں کا پانی ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کی چلائے رہے ہیں اور ہمیں درزر آ رہا ہے دریاں میں کہ پانی قتم ہو گیا اگر اتنا پڑا درزر آ رہا ہے کہ اتنا سا رہ گیا ادھر بائز کا تنیلہ بنا ہوگا ادھر کچھڑا گرا ہوگا یہ ہمیں نظر آتا ہے وہ لیکن ہم نے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اب انڈیا بتائے تھا موڈی ساتھ اناؤنسمنٹ کی اور اس نے کہا میں پاکستان کو پانی میں تھرپا تھرپا کے مار دوں گا اور یہ بولنے کے بعد انہیں وہاں پہ شاہپور کنڈی ڈیم بنانا شروع کر دی ہے نیشنل پروجیکٹ ڈیکلیئر کر دی ہے تو جب بچا کچھا پانی ہے وہ بھی ختم ہونے والا آپ کا درینے اراضی تین سو چالیس کلومیٹر چلنے والا دریہ ہے اس پانی سے کتنی زمین ہے پاکستان کی جو ذریعی طور پر اس پانی کا فائدہ لے کے سروائف کرتی ہے اس بارے میں کبھی آپ حساب لگائیں تو شوق میں چلے جانا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اس دریہ کے پانی کو بچانے کا کبھی سوچا ہی نہیں کیا اور اگر سچا تو پھر کیا ہے جب نہیں کچھ اس حکومت میں اس پروجیک کو کرنے کا بیڑا لے رہی ہے یہ پروجیک حکومت جانتی ہے سال میں ختم نہیں ہو سکتا پر یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے دو سال اپنے حکومت کے مکمل کرنے کے لیے پروجیک نہیں کرنا بھائی میں نے ملک کے لیے کرنا ہے میں نے ملک کی ضرورت ہے یہ پروجیک تو دس سال میں ختم ہو پانچ سال میں ختم ہو ہم ہو کے نہیں ہو یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے یہ بات ہے جو بول بول کے پرائی منسٹر صاحب ہر جگہ تھک گئے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کروانا ضروری کی ہوئے اور یہ بات عام عبام کو سمجھانی بھی ضروری ہے تو آپ کا جو پوائنٹ ہے اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات ہے پانی اب سوال یہ آئے گا کہ اگر پانی پیشی سے نہیں آرہا تو آگے کانا جائے گا پانی کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے آپ اس میں ایک آرٹیفیشل لیک تیار کر رہے ہیں جس کے لیے آگے بھی دیوارے سائیڈوں میں بھی دیوارے بنائی جا رہی ہیں بہت بڑا خرچ ہے اس کے اوپر وہ کرنے کے لیے آپ جب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو آپ کی بارش کا پانی آتا ہے جو بے کے زائے آتا ہے سمندر میں جا کے اینڈ میں گل جاتا ہے اس بارش کے پانی کو ہم یہاں زکھیرے کے طور پر بچا لیں گے اور پھر اسی پانی سے ہم اپنے لاہور کا پانی بھی ریچارج کر لیں گے جہاں آپ کے شہر کی آپ کے ملک کی تیکنیکلی سپیکنے اگر آج بھی بات کریں تو آٹھ سے نو پرسنٹ کی پاپولیشن سے اس شہر میں رہتی ہے ہم اس کو بھی بچا لیں گے پھر اس پانی کے ساتھ ساتھ جب ہم بچائیں گے تو اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی آپ کی مچھلیاں اور ان کے ساتھ لنپ اندسٹری تھی چھوٹے کارو بارتے مچھلوں کے وہ بھی بچ جائیں گے پھر اس میں پانی دالنے کے لیے پورے شہر کا پانی ٹریٹ کر کے دالا جائے گا اس وقت اس شہر کا پانی اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی انسان مطلب کوئی جانور یا کوئی مچھلی زندہ بھی نہیں رہ سکتی اس کا جو بائیو اوکسیجن کا اپنے لیویل ہوتا ہے وہ اتنا نیچے آ گیا ہے کہ اس پہ زندہ رہنا ناممکن ہے اگر آپ پانی کو دیکھیں جا اندر آتا ہے جس سر اور ان سے آگے کر کے دیکھیں تو سب سے گندگی ماں پڑالی آتی اندر تو اس کا رکھا ہوں گا پانی کو سامنے رکھتے ہو میں آگے بڑھنا چاہوں گا